چین نے الے سی پر نیوکلر ہتھیاروں سے لیز فائٹر جیٹوں کو تینات کر دیا ہے بھارت ان فائٹر جیٹوں کو دیکھ کر بخلا گیا ہے اور چائنہ کے خلاف مختلف قسم کے بیان سادنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے صدر زی جنگ پنگ نے آج کل اپنا سارا کا سارا فوکس اپنی آرمی ائر فورس کے اوپر رکھا ہوا ہے مختلف ٹریننگ کیمپس کے اندر جا کر اپنی فوجیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اپنی فوجی طاقت دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ چائنہ نے بھارت کے سنسٹریف پوائنٹس پر فوج بیجنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری خبریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کا نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائنہ کے نیوکلر ہتھیاروں سے لیز فائٹر جیٹوں کے بارے میں تو چائنہ نے لڈاک پارڈر کے نزدیک کاشکر ائر بیس پر لمبی دوری تک نیوکلر ہتھیاروں کو لے جانے والے فائٹر جیٹ تائنات کر دیے ہیں امریکی سٹرائٹ ایمیج کے مطابق شنجیان ایچ سکس بومبر کے علاوہ بارہ شنجیان جے ایچ سیون فائٹر جیٹ اور چار شنجیان جے الیون فائٹر جیٹ چائنہ کے کاشکر بیس پر مجود ہیں ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ان فائٹر جیٹوں کی رینج ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے ان فائٹر جیٹوں میں کچھ بومبر تیاروں کے اوپر مزائلوں کی تائناتی بھی کی گئی ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ حال ہی میں چائنہ نے سعود چائنہ سی کے اندر اپنی ملٹری ڈریل کے دوران دو بومبر جہازوں کو امریکہ کو دکھانے کے لیے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اڑائے تھے اور پھر ان کو اپنی بیس پر لینڈ کروا دیا اس کے بعد آج بڑی ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ چائنہ کے کاشکر ائر بیس کے اوپر چائنہ نے فائٹر جیٹ ایسے تائنات کیے ہیں جو نیوکلر ویپنز کو لمبی دوری تک لے جا سکتے ہیں امریکہ اور بہارت دونوں ہی اس تمام تر چائنیز ڈیولپنٹ سے پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور چائنہ کے بارے میں نئی پلان بنانا شروع کر دیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت کی سرادی علاقوں سے کاشکر کا فاصلہ 690 کلومیٹر ہے اور ان فائٹر جیٹوں کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ صرف 10 منٹ کے اندر اندر بہارت کی سراد کے اندر گس کر اپنی کاروائی کو سرانجام دے سکتے ہیں مطلب یہ کہ چائنہ کے یہ فائٹر جیٹ ہزاروں کلومیٹر کا سفر چاند منٹوں میں تیہ کر کے دشمن پر کاری ضرب لگا کر واپس اپنے بیسس پر آ سکتے ہیں دوسری بڑی اور اہم ڈیولپنٹ یہ ہے کہ چینی صدر زی جنگ پنگ آج کل اپنی ساری کی ساری مصروفیات ترک کر کے اپنی فوج پر فوکس بنائے ہوئے ہیں چینی صدر زی جنگ پنگ نے اپنے فوج کا لگاتار حسرہ بڑھانے کے لیے فوجی کیمپس کا دورہ بھی کر رہے ہیں وہاں مجود چینی فوجیوں کی ٹریننگ دیکھ رہے ہیں چینی فوج ٹریننگ کے دوران کون کون سے اتھیار استعمال کرتی ہے یہ تمام تر چیزیں چین کے صدر زی جنگ پنگ خود اس کینز معاینہ کر رہے ہیں حال ہی میں چینی صدر زی جنگ پنگ ایوییشن یونیورسٹی کے اندر بھی پہنچے فائٹر جیٹ کے اندر بیٹھے اور فائٹر جیٹوں کی صلاحیت کے بارے میں انفرمیشن بھی لی ناظرین زی جنگ پنگ کا کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ اپنی فوج کے بارے میں بریفنگ نہ لیتے ہوں گے آپ کو یہ بتا دے کہ زی جنگ پنگ لگاتار اپنے فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے اپنے ملٹری کمانڈر سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریجن کے اندر چائنہ کی ڈومینس بڑھاؤ امریکہ کو مات دو بہارت کو مات دو اور چائنہ کی پولیسیز کو آگے پراپگیٹ کرو اس حوالے سے چائنہ کے ملٹری کمانڈر لگاتار بہارت کو ہر فورم پر مات دے رہے ہیں امریکہ کو مات دے رہے ہیں اور یہی ملٹری کمانڈر پاکستان نیپال سری لنکا ایران کے انائنس کو آگے بھی لے کر چل رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ ایک اور ریجنل فورم بنا کر بہارت کو مار مارنے والا ہے اس ریجنل فورم کے اندر وہ تمام تر ملک شامل ہوں گے جو بہارت سے لڑائی کر چکے ہیں یا لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے پاکستان ایران افغانستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکا یا سارے کے سارے ملک اس فورم کا حصہ ہوں گے چائنہ اس کو لیڈ کرے گا اور بہارت کو یہ تمام تر ممالک بہارت کو تنہا چھوڑ کر اپنے آپ کو مضبوط کریں گے